سی ای سی این ٹو ایٹ فور اور ساتھ ساتھ ریکویسٹ سورہ فاتح کی آج کے سپانسرز کے مرومین میں چند نام لے رہا ہوں روشن علی مہر علی سید اصغر حسین سن آف سید حسین سیدہ مہدی بیگم ڈاکٹر آف سید علی مہدی سید محمود زفر زہدی سن آف سید زفر علی زہدی اثر حسین سن آف سید حسین سید کاشف عباس سن آف سید حسن عباس سید مسود الحسن سید اختر رضا رزبی ابن سید محمد حسن اقبال جہاں بنت محمد عویس مومتاز فاطمہ بنت شمس الحسن سید مظاہر حسین ابن زید زفر حسین اور حاضرین اعمال لیس کے مرومین کے لئے حساب فرماتے ہیں مرحبا صاحب کی سیتیابی کے لئے بلندتر صلوات اللہ امہ صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ بسم محمد وعلاہ لبیتہ طیبین الطاہرین المعسومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتزر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفداء وَلَعْنَةُ اللہِ اَلَا آدائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَظَائِلِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ الیلَى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالى وَحْوَى أَسْدَقُ الْقَائِلِينَ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَقَالَ مَوْلَانَ وَمُقْتَدَانَ عَلَيْهِ اِبْنِ الْحُسَيْنِ زَيْنُ الْآبِدِينَ لَوْ أَنَّ النَّبِي تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِي قِتَالِنَا كَمَا تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِي الْوِسَایَ بِنَا لَمَا ازْدَادُوا عَلَى مَا فَعَلُوا فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس سے پہلے کہ اصل موضوع کو شروع کیا جائے جیسا کہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ایک دو موضوعات گو کہ ان کا تعلق ڈائریکٹ ٹاپک سے نہ ہو لیکن اس کا تعلق بلا شک تعلیمات قرآن و اہلِ بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو پہلا موضوع تو یہی ہے کہ جن مومنین کے لیے دعا کی گئی ان کو دوبارہ دعا میں یاد رکھیں خصوصا جوان حیدر رزوی ظاہر کہ جن کا کل برین آپریشن ہے تو کم سے کم جو ہماری ایک کیفیت ہونی چاہیے ایسے میں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اپنے کسی بھائی کی یا بیٹے کی ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں ابھی جو لوگ بیٹھے ہیں جو لوگ گھروں پہ سن رہے ہیں یاد رکھیں جتنا اللہ نے آپ کا سٹینڈرڈ ہائی کیا ہے اور جتنا آپ کا سٹینڈرڈ ہائی ہوا ہے گاڑی میں فون میں کھانے میں پینے میں کٹلری میں کروکری میں برانڈڈ کپڑوں میں اتنا ہی سٹینڈرڈ ہائی ہونا چاہیے اس اللہ نے جس نے یہ سب کچھ دیا ہے اس کے لئے صدقہ دینے میں یہ جو بعض دکھا کلچر ہے کہ اگر والٹ میں کھلا پیسہ ہے تو نکلتا ہے صدقے کے لئے وہ اللہ نہیں نکلتا اور پاکستان میں دو وجوہات کی وجہ سے نکلتا ہے کہ جو گاڑی کو روک رہا ہے اس کو بھگانا ہے جلدی صدقہ نکلے جو اللہ نے مال دیا ہے جتنا زیادہ دیا ہے اتنا زیادہ نکالنا چاہیے اتنا زیادہ مقدار میں ہو اتنی زیادہ دفع ہو اپنے لئے بھی ہو اور باقی مومنین کے لئے بھی ہو پس یہ جن کا ذکر خصوصاً اس جوان کا ہوا آپ میں سے جو یہاں ہے جو گھروں میں ہے اب اگر وہ صدقہ جو آپ ڈیلی نکالتے ہیں جو کم سے کم ہر مومن کو ایک ڈالر صبح ایک شام تو نکالنا چاہیے تو پہلے اس میں نیت کریں کہ یہ امام زمان ایک ڈالر میں ہتا جو منمم کم سے کم تو اتنا ہونا چاہیے یہ جو نکلے گا تو جا کے اگر ساٹھ بنا کبھی کوئی خواب دیکھیں تو نکالیں تو کم سے کم جب سو بنے تو کسی ایک مومن کی انڈیا باقیستان میں تھوڑی سی تو مدد ہو اب اگر ایک بھی کوئی نکالتا ہے یا سو نکالتا ہے ڈیلی تو پہلے یہ نیت کرے کہ اس میں عادے سے زیادہ امام زمان علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لئے اور تمام مومنین کے لئے اور میرے گھر والوں کے لئے پھر آپ کسی کو بیمار دیکھیں تو ان کو بھی کاؤنٹ کریں اور یہ جو کاؤنٹ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے صدقے کی پاور کو کم کر دے گا اور آپ سوچیں کہ اتنے لوگ شامل کر لی اب ہمارا کیا بچا جتنے شامل کریں گے اتنا بچے گا اگر آپ اس بچے کا یا دوسروں کا بھی دیں گے تو تو سمجھیں کہ ہم اپنی نسلوں کو پریزرف کر رہے ہیں لہٰذا کل جو ہم نے کام کیا تھا کہ سور فاتحہ اسال سواب کے لئے ہے اور خصوصا صحت و سلامتی کے لئے ہے حفظ کے لئے ہے آمن کے لئے ہے امان کے لئے ہے لہٰذا ان تمام مومنین کے لئے اور خصوصا جن کا کل برین آپریشن ہے ان کی صحت کے لئے سلامتی کے لئے طول عمر کے لئے اور باقی مومنین کی صحت و سلامتی طول عمر کے لئے خصوصاً ازاداران امام حسین کی سلامتی کے لئے رحم اللہ من قرع الفاتحہ بسم اللہ الرحمن ورحیم الحمدیم سرات اللذین انا عمت علیہم غیر الماغذوب علیہم والوالی اور پھر توجہ دلائیں کہ یہ جو کام ہے در حقیقت خدا رسول اور آئمہ علیہم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ایک خود طریقہ ہے یعنی این اس وقت آپ امام زمان سے توصل کر کہہ سکتے ہیں کہ یا امام زمان یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ جو اس جوان کو یاد رکھا یہ جو کسی کو یاد رکھا خصوصاً اس وجہ سے کہ یہ آپ کا چاہنے والا ہے جب آپ ان کے چاہنے والے کو چاہیں گے تو ان کی چاہت میں اور اضافہ ہوگا ان سے ہم محبت کریں اور اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا جو بھی ہو اس کے پرابلم کو سالف کریں سالف نہیں کر سکتے اس وجہ سے کیا اور ہم نے بھی پہلی دفعہ کیا گو کہ خود یہ کام ہم کرتے تھے تاکہ تعلیمات عائمہ علیہ وسلم جو اس حوالے سے ہیں بلاخر پبلک میں آئیں کوئی یہ نہ کہہ کہ یہ ہمیں نہیں پتا تھا کاش کوئی مولوی بتا دیتا اور یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تو آج تک نہیں پتا تھا ظاہر ہے کوئی پہلی دفعہ بتائے گا تو پتا چلے گا ورنہ کسی کے پاس بھی کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہر چیز کا علم ہو تو اصل موضوع یہ تھا کہ معارف قرآن و اہل بیت کا جو ایک اہم ترین موضوع ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو کہ ایسا بھی ہے اب یہ یہی دعای جوشہ نے یہی دعای ام داود یہ عمل ام داود جو ہے جیسا کہ ہم نے کل ارس کیا کہ اس کا اکھوارہ پورا کلپ ہے اور واقعاً بہت اچھی اسے معلومات ہیں ہسٹوریکل بھی ہے اور دعاوں کے ادبار سے بھی ہے تو یہ کبھی بھی انجام دیا جا سکتا ہے لیکن تین دن کے روزے وہ لوگ جو روزے رکھ سکتے ہیں وہ اللہ اس کا جو خاص ٹائم ہے وہ تیرہ چودہ پندرہ کے روزے رکھ کے رجب کے مہینے میں ہیں اس دعا کا ایک حصہ کہ جو اس میں سلوات ہے جناب جبرائیل اور مکائل اور اسرافیل اور حاملین ارش اور ملک الموت اور ان کے آوان پر اور جنت اور جہنم کے ملائکہ پر اب اس کے بعد جو سلسلہ ہے کہ جس کی جانبی توجہ رہنی چاہیے وہ ہے انبیاء علیہ السلام کی زیارت ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے کبھی تصور میں حضرت آدم کو لیا ہو اور اس کے بعد کہا اسلام علیکہ ملاخرہ ہم ان سے پیدایں اور جب بھی حضرت آدم کا ذکر ہوتا ہے اور بعض دفعہ میں مزاق میں بھی کہتا ہوں کہ ایک تو سید والا موضوع ہے جو سید نہیں بھی ہوتے ان سے مزاق میں کہتا ہوں فکر نہ کرو تم بھی نبی زادے ہو شک ہے کوئی جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب کون ہیں جو بھی ہو اسے کہے دل نہ گھبراو نہیں تم بھی نبی کی اولاد ہو نبی کی محبت تمہارے ساتھ دی بلاخر ہو تم ان کے بیٹے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد اب اس دعا کا جو اگلا حصہ ہے جس کی جانب ظاہر ہے کہ یہ پیغام آئمہ کا ہے تو توجہ رہنی چاہیے پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے ہاں کتنا احترام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا یاد رکھیں صحیح توحید ہے یہ اہلِ بیت سے اہلِ بیت کی اصل فضیلت ہی صحیح توحید کو بیان کرنا ہے جہنم میں ٹانگ ڈالنے والا اللہ نہیں دیا اہلِ بیت نے وہ بغیر ڈاڑی موچوں والے لڑکے والا اللہ نہیں دیا یہ اہلِ بیت کی خصوصیت ہے نبی بھی جو اہلِ بیت نے دیا ہے وہ نہیں دیا جو بیوی کو تماشے دکھائیں ریسیں لگائیں کتنے لوگ ہیں دنیا میں جب اس اللہ کو ماننے کو تیار ہیں جو جہنم میں ٹانگ ڈالے گا امرد کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں ایسے نبی کو ماننے والے نہیں ہے نا اس کے معنی ہے اہلِ بیت جیت گئے سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد یہ اہلِ بیت کی جیت ہے وہ خدا بخاری کا کہ جو جہنم میں ٹانگ ڈالے گا اور جہنم کہے گی جہنم سے خداون تبارک وطالہ ماذا اللہ سورہ سوات کی تفسیر میں جو بخاری کا جملہ ہے کہ جہنم سے خداون تبارک وطالہ سوال کرے گا حلم تلاتی آیا بھر گئے بھر گئی ہو گئی سیر جہنم کہے گی حلم مزید تو پھر وہ اور ڈال دے گا بخاری کے بقول بعد میں جو ہے وہ کہے گی اور دو کچھ تو ماذا اللہ بخاری کے بقول کہ وہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا ایسے افراد ہمیں مشرک کہتے ہیں بجا کیا ہے بجا یہ ہے کہ بعض دفعہ یاد رکھیں میڈیا پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جو شور مچاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے ہمارے ممبر سے جب جاہل قسم کے ذاکرین کفریات بکیں گے جبکہ ہمارے ہاں اصل توحید ہے ان کے ممبر سے امرد والے خدا کو ماننے والے جہنم میں ٹانگ دالنے والے توحید کے ٹھیکے دار بنیں گے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اہلِ بیت والوں کو کفر کی نسبت دی جاتی ہے ٹانگ ڈالنے والوں کو توحید کی نسبت دی جاتی ہے پرابلم یہاں سے ہوتا ہے اور یاد رکھیں یہاں جو پرابلم ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے یہاں والے کو چٹکھارے چاہیے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں مزہ نہیں آیا جب یہ ممبر مزے کی جگہ بن جاتی ہے مزہ کس کو چاہیے ہوتا ہے البتہ ایک اور بھی چیز ہے اس میں قطعی مراد نہیں ہے کہ ہمارے بانیان ناراض ہو جائیں یہ یونیورسل چیز ہے ایک اور بھی چیز ہوتی ہے بانیان کو چندہ بھی چاہیے ہوتا ہے اور وہ بھی ضروری ہے ہم بھی بنائیں گے ہمیں بھی چاہیے ہوگا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی مجمع لا رہا ہے چلے گا اور بعض دفعہ تو عالم یہ ہوتا ہے کہ خوزن پاکستان بغیرہ میں وہ کہتے ہیں اس کو کیا پڑا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہتے ہیں آیا کتنا ہے اس دفعہ یہ آنا ضروری چیز ہے اس کے بغیر سینٹر نہیں چلتے لیکن ایسا کوئی کام جس سے اہل بیعت کا مکتب بدنام ہو رہا ہو بدترین گناہ ہے تو اصل توحید یہاں ہے پہلے ہم نے توحید بیان کی اللہ سے کانٹیکٹ اور جتنا سادہ بیان ہو سکتا تھا اور یاد رکھیں کہ میں عالم تو نہیں لیکن روایات میں نقل ہوا ہے کہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ اللہ سے لوگوں کو مایوس نہ کرے اللہ کا راستہ کھلا ہوا ہے ایک فریکشن آف سیکنڈ میں اس کی جانب آپ جا سکتے ہیں بلکل مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کے بعد ملائکہ سے کیا تعلق ہے اہل بیعت کے چاہنے والوں کا یہ ہم نے کلیر کر دیا یہ اپنی ہم نے ذمہ داری سمجھی کسی کو مزا آئے نہ آئے کیا کر لے گا زیادہ سے زیادہ یہ بتائے اگلی دفعہ نہیں بڑھائے گا آج تو کوئی بھی منع نہیں کرے گا اگلی دفعہ تو پتہ ہی نہیں ہمیں زندہ رہے ہمیں دکل کا نہیں پتا لہذا ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جو ہمارے استاد آقے بحجت کے فرزند فرماتے تھے ہمیشہ ان چیزوں میں سوئے سممہ مازا تو کیا ہوا کیا کر لے گا کر لے جو کرنا ہے اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں حضرت آدم سے کہ کیا تعلیمات ہیں اہل بیت علیہ السلام کی کیسے ان کا احترام اور پہلی بات یہ ہے کہ ہم اسمت انبیاء کے قائل ہیں اگر کوئی توحید کو مانے عدل کو نہ مانے وہ شیعہ نہیں ہے ہاں کافر بھی نہیں ہے شیعہ نہیں ہے کم سے کم نبوت کو مانے اور اسمت پہ حملہ کرے وہ شیعہ نہیں رہتا یاد رکھیں ہم نہیں کہہ رہے کافر ہو گیا شیعہ نہیں رہا اور یہ ہمارا حق ہے کہ کہیں اگر شیعہ کی خاص تعلیم پر اور یاد رکھیں شیعہ سے مراد ہے اسلام قرآن اور اہل بیت کا قرآن کی آیات کو مسیوز نہیں کیا جا سکتا قرآن کی ہر آیت کے ساتھ رکھنا ہوگا تعلیمات محمد و آل محمد اور ہمارے خاص احترام انبیاء کا یاد رکھیں جو کسی گاں بھی نہیں ہیں آپ یہ یاد رکھیں کہ بعض دفعہ بعض جگہ بعض کلچر میں ایسے لطیفے ہوتے ہیں جس میں انبیاء کا ذکر آ جائے قطعاً حرام ہے روکنا چاہیے نا 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 لطیفہ سناو ساری رات لطیفہ سنیں گے کسی لطیفے میں اللہ رسول اور کوئی دین کی چیز کا مزاخ نہیں بعض دفعہ جب فضائل پڑے جاتے ہیں تو انبیاء کا نام ذرا سبک لے لیا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے ایسا کوئی کام جس سے انبیاء کی شخصیت پر ایک ضربت لگ رہی ہو تعلیمات و اہل بیت قرآن و اہل بیت کے بالکل منافی ہیں اب یہ دعا جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی تحضی سے اس کو بیان کرتے ہیں اور اس میں بڑی تحضی سے بتاتے بھی چلے جائیں کہ سب انبیاء کا ذکر نہیں ہے اس میں بعض غیر انبیاء بھی ہیں اور ایک دو بعض غیر انبیاء کا ذکر ہوگا جو میرے خواہ سے 99.9.9 کے لئے فائد مند ہوگا جو انہوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا اب یہاں سے شروع کیا ملائکہ کے بعد اللہم صلح علیہ عبین آدم بدی فطرتک اللذی کرمتہو بسجود ملائکتک ملائکتک کہ یا اللہ تو سلوات بھیج ہمارے والد آدم پر جن کے ذریعے سے تُو نے خلقت کی ابتداء فرمائی اور جن کو تُو نے کرامت بخشی ملائکہ کے سجدے کے ذریعے سے اللہم صلح علیہ عبینہ یا اللہ تو سلوات بھیج ہمارے والد پر کون حضرت آدم اللہم صلح علیہ عمینا حبہ المطحرت من الرج سے المصفات من الدن سے کہ یا اللہ تو ہماری والدہ حضرت حبہ پر سلوات بھیج کے جو پاک اور باقیزہ ہیں ہر نجاست سے اور طیب و طاہر ہیں ہر برائی سے المفزلت من الان سے اور جو انسانوں میں بلند درجات پر فائز ہیں اللہم صلح علیہ حابیلا ہم میں سے کتنوں نے اب تک سلوات بھیجیے حابیل پر حضرت حابیل پر آج سمجھیں یہ موقع ہے آپ بھی دہراتے رہیں یہ مام جعفر صادق علیہ السلام کی روش ہے کسی عام آدمی کی نہیں ہے اللہم صلح علیہ حابیلا وشیثہ وعیدریسہ ونوح وحود وصالح جن کے نام مشہور ہیں ان کے بارے میں ہم توضیحات نہیں دیں گے کوئی نئی چیز ایسا نام کے جو نہ جانتے ہیں وہ توضیح دیں گے اب یہ سلوات چل رہی ہے ان سب پر یہاں پر توضیح کی ضرورت ہے اسبات قرآن میں دو طرح سے آیا ہے حضرت یوسف کے بھائیوں کے نام سے تو یہاں پر ڈسکشن ہے کہ وہ مراد نہیں ہے اسبات ایک اور معنی میں بھی قرآن میں آیا ہے کہ وہی نازل کی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق پر اور اسبات پر تو یہاں پر اسبات سے مراد ہے انبیاء بنی اسرائیل کہ جو حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں وعلوت وشعیب وعیوب وموسی وحارون ویوشع اب یہ جو یوشع ہیں یاد رکھیں کہ یہ حضرت موسی کے وسیع ہیں اور سمجھیں امت حضرت موسی میں پہلے امام ہیں یوشع ابن نون کہ ان کو عام طور پر اب کہا جاتا ہے جشوہ دا سن آف نون یوشع کی جگہ جشوہ جشوہ دا سن آف نون ومیشا وحزرا یا میشا بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں وحزرا وزل قرنین زل قرنین میں ڈسکشن ہے کہ یہ انبیاء میں سے ہیں یا صالحین میں سے ہیں ویونسا وعیلیاسا ویسعا حضرت یسا بھی جو ہیں وہ انبیاء میں سے ہیں وزل کفل حضرت زل کفل بھی انبیاء میں سے ہیں نجف کے بلکل پیچھے ہیں یہ نجف سے بلکل پانچ چھ کلومیٹر دور ان کا مسار ہے وطالوت طالوت وہ ہیں کہ جو فوج کے کمانڈر تھے حضرت موسیٰ کی وداود وسلمان وزکریہ وشعیہ حضرت شعیہ یہ بھی نبی تھے ویحیہ وطورخہ ومتی وعرمیہ وحیقوق یہ متی جو ہیں ماتھیو وعرمیہ وحیقوق ودانیال یعنی ودانیل وعزیر وعیسا وشمعون اب یہ شمعون کون ہے شاید ہم نے یہاں ذکر کیا ہے دوسری جگہ شمعون ہے حضرت عیسیٰ کے وسیع یہ حضرت شمعون سمجھیں حضرت عیسیٰ کی امت میں پہلے امام ہیں پس حضرت موسیٰ کے بعد پہلے امام کون حضرت جشوہ یا یشوء یوشع بن نون حضرت عیسیٰ کے بعد پہلے امام کون اور ان کے پہلے خلیفہ کون حضرت شمعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے خلیفہ اور پہلے امام کون مولا عمر المؤمنین ان تینوں کے مقابلے میں اس زمانے کے لوگ کھڑے ہوئے اب یہ جو شمعون ہیں ان کا حلقہ سے ڈسکس کریں گے تفصیل سے آج نہیں کریں گے یہ جو شمعون ہیں امام زمان علیہ السلام کی نانی ان کی نسل سے ہیں یہ شمعون کون ہے شمعون یعنی سائمن پیٹر علیہ السلام سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد لوگ یہ سمجھتے ہیں سائمن پیٹر ان کے ہیں نا سائمن پیٹر ہمارے انہوں نے سائمن پیٹر کو چھوڑ کے پالس کا دامن پکڑا ہے مولا علی بھی ہمارے ہیں سائمن پیٹر بھی ہمارے ہیں یشوہ بھی ہمارے ہیں امام زمان علیہ السلام رسول اللہ کے بھی پہلے خلیفہ کی نسل سے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے پہلے خلیفہ کی نسل سے ہیں یہ ٹوپک ہم وہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں ان قریب یہ سارے مسائل کھلیں گے یہ جو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو محفوظ رکھا ہے اس کی اصل یہی مسلحت ہے کہ جب وہ امام زمان علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور جب دنیا کو پتا چلے گا کہ یہ جو منجی بشریعت ہے یہ جناب سائمن پیٹر کی نسل سے ہیں عیسائی دنیا امام کی زیادہ تابع اور متیوفرمہ بردار ہوگی یاد رکھیں اب یہ جرجیس کون ہے تو یاد ہیں یا یہ کہ ان کے حواریوں کے شاگرد ہیں بعض زیادہ یہ ہے کہ نبی ہیں اشیعہ سننی دونوں میں ڈسکشن ہے نبی ہیں یا نہیں ہیں جرجیس کے نام سے اور جرجیس کے احترام میں ایک ملک ہے وہ کون سا ہے وہ بھی باتیں بتائیں گے اس ملک میں ایک شہر ہے اس شہر کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَ مِن جَمِيعِ الْبِلَاد میں دیکھ رہا تھا غلطی نہ ہو اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَ مِن جَمِيعِ الْبِلَاد اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام دنیا کے شہروں میں انتخاب کیا ہے تین شہروں کا اب یہ سمجھیں کہ جو خاص ہمارے شہر ہیں مکہ مدینہ ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے یا اب الفاظ دیگر ان روایات میں مراد ہے ظہور سے پہلے جو اہم جگائیں ہوں گی وہ کون کون سے ہیں کوفہ اور کون قم اور کون سا شہر ہے اب اس کا اصل نام ہم نہیں لیں گے اور ہے تفلس جو امام نے فرمایا تفلس اب یہاں سے ہم چلتے ہیں یہ جرجیس کون ہیں یہ جرجیس ہیں سینٹ جورج دوسروں کے ہیں نا ہمارے ہی ہیں جورج سینٹ جورج علیہ السلام ان کے نام سے کون سا ملک ہے جورجیا وہ ان کا خاص احترام ہے ان کا جو سائن ہے وہ ان سے منصوب ایک ہے کہ انہوں نے شیطان کو مارا تھا تو ان کا سائن بھی یہ ہے گھوڑے پہ ہیں اور وہ ایک اجدہ کو مار رہے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ شراب کی بوتلوں پہ بھی ہے جورجیا جورجیا واحد ملک ہے جس میں پانچ کروس ہیں نہ ایک نہ دو پانچ پکے حسائیں پانچ ہیں البتہ اور وہ ہیں ارثوڈاکس ہیں وہاں کے اپنا گریک ارثوڈاکس اب وہاں پر ایک شہر ہے جس کے لئے امام نے فرمایا ہے اس شہر میں ایک صحابی ہے اس کے اردگرد اس کے اردگرد ایک قبر مولا علی کے ایک صحابی کی بھی ہے جناب قیس بن سعاد بن عبادہ کی اور وہ ابھی بھی وہاں شیعوں کی ایک بڑی پاپولیشن ہے اور ظہور سے پہلے یہ ایک خاص شہر بنے گا شیعوں کا اس شہر کا نام عربی میں ہے تفلیس اور آج کل اسے کہا جاتا ہے تبلیسیا اب آپ تصور کریں کہ اس وقت جو ظہور سے پہلے خاص شہر ہوگا یا جگہ ایک تو قم ہے کہ وہاں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ انقلاب کے بعد ایک تحریک ہے پرچم اسلام وہاں سے بلند ہے کوفہ کوفہ سے مراد پورا ہے راق کا سلسلہ ایک تبلیس اب یہاں پر ایک اور شہر ہے جس کے لئے امام فرماتے ہیں لابد لنا من آزربائیجان وہ ہمیں آج ڈسکس نہیں کر رہا تھے لیکن ہم کر دیں ایک شہر ظہور سے پہلے شیعوں کی پاور کا مرکز ہوگا اور اس کے لئے امام فرماتے ہیں لابد لنا من آزربائیجان آزربائیجان ہمارے لئے ضروری ہے یہ ہم بعض دفعہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ فوراں نام رکھتے ہیں یورپ امریکہ والے اپنے اسلامی ناموں کو ہم چھوڑتے ہیں کہتے ہیں یہ آؤٹ آف فیشن ہے یورپ میں اکثر نام جو ہیں وہ مقدس ہیں یاد رکھیں اکثر نام مقدس ہیں شاز و نادر ہی آپ کو نام ملیں گے ان کیاں جو مقدس نہیں ہیں مثال کے طور پر جون ہے لیٹن میں گریک میں انگلیش میں سپینش میں جو ہے ہوزے ہے ایک سپینش آپ کو نہیں ملے گا جو ہوزے کہتے ہوئے شرماتا ایک گھر میں چار چار ہوزے ہوتے ہیں ان کے ہاں باپ بھی ہوزے ہے باپ بھی چچا بھی ہوزے ہے کبھی نہیں شرماتے دوسرا آپ کو ان کے پاپولر نام ملے گا کیا یائسوس یائسوس وہ حضرت عیسیٰ کہی ہے اس کو پر مکمل ہمارا ایک لیکچر ہے کہ یہ نام عیسیٰ کیسے ہوا تو یہ اصل میں یائسوس وہ شرماتے نہیں ہیں ایلیزبت آپ سمجھتے ہیں موڈرن نام ہے یہ ہیبرو ورڈ ہے الشبا الشبا سے الیزبا الیزبا سے الیزبت ہوا ہمارے پاکستانی الیشبا کہا کے سمجھتے ہیں بہت موڈرن ہو گئے دو ہزار سال پرانا ہیبرو ورڈ ہے الیشبا الیشبا بھی نہیں ہے اصل میں الیشبا ہے ظاہران حضرت حارون کی زوجاتی عیسائی یہودی تو اتنے احسارت کمتری میں نہیں کیا عورب کی جتنے ہم لوگ احساس کمتری میں کہ فاطمہ نام کو کہتے ہیں اولڈ فیشن ہو گیا ان کیا تو اب تک نہیں ہوا میری یا الیشبا سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد و جرجیسہ والحوارین اور جو حضرت عیسیٰ کے بارہ حواری تھے والأتباع اور جو ان کے متی و فرما بردار تھے و خالدہ اب یہ خالد میں جو ہے مسئلہ آتا ہے خالد جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریب پچاس سال پہلے پچاس عام الفیل میں ان کو قتل کیا گیا تھا یمن میں اور وہ ایک نیک فرد تھے اور ان کا اصل جو پورا نام تھا وہ تھا خالد ابن سفان خالد ابن سنان اور انہیں قتل کر دیا تھا اور جلابی دیا تھا جیسے ہے و خالدہ اور اس کے بعد ہے وہ ہنزلہ ہنزلہ اصحاب الراز کے ایک نبی تھے آزربائی جان میں اور ان کو کوئی مڈال کے مار دیا تھا ہنزلہ بن سفان و لقمان اب لقمان بھی جو ہے وہ نبی نہیں تھے اللہم صلع علی محمد و آل محمد و رحم محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد کما صلیت و رحمت و بارکت علی ابراہیما و آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلع علی الاؤسیاء اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوا کہ سلوات ہو رسول اللہ کے اوسیاء پر والسعداء اور جو بھی نیک لوگ تھے والشہداء اور شہداء پر سلوات ہو و آئمت الحدا پھر آئمت کا ذکرہ اللہم صلع علی الابدال والاوتاد والسیح والعباد والمخلصین اوتاد وغیرہ کون ہے کہ جو امام زمان علیہ السلام کے خاص افراد ہیں جو بکھرے ہیں جنہوں کوئی نہیں جانتا یہ بالکل ایک الگل ایک ٹاپک ہے ایک جاتا ہے دوسرے آتے ہیں تو یہاں سے پتا چلا کہ ہمارے ہاں ایک خاص احترام ہے انبیاء علیہ السلام کا آج ہم تیزی شروع کرتے ہیں کہ انبیاء کے بعد اب نوبت آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دن میں ایک دفعہ دو دفعہ دس دفعہ سو دفعہ ہزار دفعہ جب انسان کو یاد آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی آل کو ایک فریکشن آف سیکنڈ میں تصور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ بھی نہیں بولا جارہا کوئی بات نہیں السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جو بھی میری زیارت کرے گا زندگی میں یا زندگی کے بعد کنتو انا شفیع ہو میں اس کا شفیع ہوں گا اب یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی زیارت کر رہے ہیں تو انہیں کوئی خوشی ہو رہی ہے جی میری زنی زیارت کر رہے ہیں نہ ان کی زیارت سے انہیں خوشی ہے لیکن کس حدبار سے کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ جو ان کی زیارت کرے گا جو ان کو یاد کرے گا وہ اس کے معنی ہے صراط مستقیم پر ہے اب جو مشہور و معروف زیارت ہے کہ اس سے بھی آپ کو اندازہ لگایا جائے السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا خلیل اللہ سلام علیکہ یا نبی اللہ سلام علیکہ یا صفی اللہ سلام علیکہ یا رحمت اللہ سلام علیکہ یا خیارت اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا نجیب اللہ سلام علیکہ یا خاتم النبیین سلام علیکہ یا سید المرسلین سلام علیکہ یا قائم البلقست السلام علیکہ یا فاتح الخیر السلام علیکہ یا معدن الوہی والتنزیل السلام علیکہ یا مبلغن اللہ السلام علیکہ ایوہ السراج المنیر السلام علیکہ ایوہ المبشر اسلام علیکہ یا نظیر اسلام علیکہ یا منظر اسلام علیکہ یا نور اللہ اللہ زیہ یستظاہ به اسلام علیکہ وَعَلَىٰ اَهْلِ بَيْتِكَ طَيَبِيُنَ الطَّاخِرِينَ الْحَادِيِينَ المہدِيMin اسلام علیکہ یہ سب اخوا� تخریباً آسان ہے اب یہازہ شروع ہوا اسلام علیکہ اسلام علیکہ وَعَلَى جَدْدِكَ عَبْدِ الْمُطْلِبِ کتنے لوگ ہیں جس میں حضرت عبد المطلب کبتہ سلام کیا ہے السلام عَلَى أَبِيكَ عَبْدِ اللَّهِ رسول اللہ کے والد کو سلام کون کرے گا السلام عَلَى أُمِّكَ آمِنَ بِنْتِ وَحَب کتنے لوگوں نے سلام کیا حضرت عامنہ کو ضرورت ہے تو تفیل نام کی نہ حضرت عامنہ کا تصور کریں یا حضرت عامنہ آپ پہ سلام ہوا آپ والدائیں میرے رسول کے میرے حبیب کی آپ کے جسمیں اتھر سے اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمت للعالمین کو جنم دیا یہ اردو میں زیارت ہو گئی السلام عَلَى أَمِّكَ آمِنَةَ بِنْتِ وَحَب السلام عَلَى أَمِّكَ حَمْضَ سید الشہدہ السلام عَلَى أَمِّكَ الْعَبَّاسِ بِنِ عَبْدُ الْمُطْلِب السلام عَلَى أَمِّكَ وَكَفِيلِكَ کون عَبِي طَالِب سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد السلام عَلَى أَمِّكَ جَعْفَرِ اِنِ تَيَّارِ فِي جَنَاه السلام عَلَى أَمِّكَ يَا محمد السلام عَلَى أَمَّد السلام عَلَى أَمِّكَ يَا خُجَّتَ اللَّهِ عَلَى الْأَوَّلِينَ وَلَآخِرِينَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم تمام اولین وآخرین کے اوپر خجت ہیں اب اس کے بعد اور فضائل بس معلوم ہوا اب یہ زیارت طویل ہے لیکن زندگی میں اس کے لئے مقام اور ایک ٹائم رکھیں طویل نہیں تو مختصر یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو اب نوبت آتی ہے آئمہ علیہ الصلاة والسلام کی زیارت کی اور ان زیارتوں میں سے جو اس وقت جس کا زمانہ ہے یہ زمانہ ہے زیارت آشور کا گوہ کہ پہلے ہمیں زیارت جامع کرنا چاہیے دی اسے بھی کریں گے لیکن زیارت آشور زیارت آشور کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ چند اہمترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور یہ زیارت آشور جو ہے یہ کیا ہے حدیث قچسی ہے حدیث قچسی ہے قرآن میں اور حدیث میں فرق کیا ہے قرآن جو مطالب ہیں موضوع ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے اور جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں اور جناب جبرائیل کے ذریعے سے آئے ہیں حدیث قچسی کیا ہے کہ جو موضوع ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ہے آئی بھی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ موضوع آیا ہے لیکن جو الفاظ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں زیارتوں میں سے ایک منفرد ترین جو زیارت ہے اور ایک اعتبار سے تو ہم نے اس کو مقدم کیا کیونکہ محرم ہے امام حسین کے ایام ہے لیکن ایک اعتبار سے تو اسی کو ہم کو پہلے کرنا چاہیے تھا کیوں کیونکہ زیارتوں میں سے یہی ہے جو حدیثِ قدسی ہے جو کہ پاکستان انڈیا کا مجھے سے آدمی نہیں کہہ رہا یہ ہمارے مراجع الزام فرماتے ہیں آج کل جو فیشن چلا ہے بڑے آرام سے آئیمہ کے فضائل کے اوپر چھیٹیں اڑانے کا اور ان کو خدشے میں ڈالنے کا اور ٹھک سے غلو کی بات کرنے کا لانت ہوئے ایسے افراد پر کہ جو شیطان کے فضائل میں شک نہیں کرتے شیطان دیکھ رہا ہے ہمیں ہاں دیکھ رہا ہے یہ غلو نہیں ہے میں نے نیت کی شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اچھا شیطان کو نیت پتا چل گئی ہے اوہ اس نے کیا کیا وسوسہ بھی ڈال دیا بہ 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 اچھا امام زمان کو نیت کا پتا چلنا ہے جو ہے نا یہ غلو ہے اوہ اچھا امام زمان سے توصل کیا اور انہوں نے تصرف کیا دل میں ڈال دیا یہ غلو ہے لانت ہوئے ایسے لوگوں پہ کہ جو اپنے آپ کو ہماری صفوں میں داخل کر کے جو ہے شیطان کے فضائل کے قائلوں اور رحمان کے عباد اللہ صالحین کے فضائل کے خلافوں یعنی جو اللہ کی بارگاہ سے دھدکارہ ہوا الرجیم ہے اس کے فضائل قبول کیا جا سکتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی طاقت و قدرت اور علم اور حکمت کے جو مظہر ہیں وہاں پر شکا جاتا ہے یہ ہے شیطانی کام اور ان کاموں کو اب ایک مورڈرن ازم کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ جب آپ فضائل اہل بیعت بیان کریں تو کہتے ہیں تو نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں جب آپ دشمنان اہل بیعت کا ذکر کریں تو یہ تو فضول باتیں اللہ کی فضیلت بیان کرنا ہر دور میں عظمت ہے شیطان کی رضیلت بیان کرنا ہر دور میں عظمت ہے انبیاء کی فضیلت ہمیشہ ہے انبیاء کے دشمن کی رضیلت ہمیشہ ہے اب یہ الگ موضوع ہے کہ کہیں اگر آپ فس گئیں کسی جگہ پر اور جہاں سارے ہی شیطان کے ماننے والے ہیں شیطان کے ماننے والے یاد رکھیں ان کو اس کے لئے قربانی بھی دیتے ہیں اس کا نام بھی لیتے ہیں اب اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کو مار دیں گے تو آپ اس کا بھی نہ کریں یہی تو دین ہے اپنی جان بچاؤ لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں 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 اب آپ فلانے ملک میں وہاں پر مثلاً دس پرسنٹ پاپولیشن ہو گئی ہے اور ڈسکرمنیشن اچھا نہیں ہے اور جان کو خطرہ ہے تو اب آپ شیطان کے ساتھ بھی حضرت تو لگائی دیں اور اگر رضی اللہ فٹ نہ ہو رہا ہو تو کم سے کم رجیم تو نہ لگائیں یہ نہیں چلے گا جان بچانے کے لئے کچھ کام ہو سکتے ہیں لیکن دین اگر برباد ہو رہا ہے تو پھر جان بھی دینی ہوگی یاد رکھیں تقیہ جان بچانے کے لئے ہے جب جان بچ رہی ہو دین بھی بچ رہا ہو لیکن اگر دین برباد ہو رہا ہو تو یا ہجرت کرو یا جان دے دو اب ان چیزوں میں عام طور پر جو ہے وہ ذرا ڈیلہ پن کیا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے خدا رسول الرحمن علیہ السلام اور ان کے دشمن کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے خدا کے مقابلے میں شیطان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے یہ کیا جا سکتا ہے کہ جی اس وقت جان کو خطرہ ہے کچھ نہ کرو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کسی پہاڑی علاقے میں کئی ہزار لوگ جو ہے وہ شیطان کے ماننے والے عبادت کر رہے ہوں وہاں جا کے آپ کہیں عوض باللہ من شیطان الرجیم اور آپ کی جان کو خطرہ ہوتا عقل کیا کہتی ہے نہ کہو عقل یہ تو نہیں کہتی کہ اب آپ کہیں کہ نہیں اب ہمارے ملک میں اچھے خاصے بڑھ گئے ہیں اب ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنے ہی پڑھے گا جان بچانے کے لئے کرنا ہے اور جیسا کہ ہم ہمیشہ بیان کر رہے ہیں دیگر لوگوں کے عدیان کا احترام کریں لیکن کسی کو مسلط نہ ہونے دیں کسی کو مسلط نہ ہونے دیں انڈیا میں گائے ہے گائے کو آپ کبھی کچھ نہ ماریں ہم نے آپ سے بیان کیا کہ ہم گئے تھے پنچہ صاحب سکھوں کے ساتھ ہماری گفتگو تھی گرو گرنس انہوں نے رکھی سامنے میں نے ہاتھ نہیں لگایا میں نے ان سے واضح پوچھا کہ چھولو اس کا حق کہتے کہ جی ہم آپ کو نہیں سمجھتے پاک گائے کو آپ مارے نہیں لیکن یاد رکھیں اگر گائے اتنی مسلط کی جا رہی ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے اس کو اپنی ماں بناو اپنی بھی ماں مانو اس کو اور پھر اس کا پشاپ بھی پیو تو پھر نہیں کرنا ہے پھر احسن طریقے سے دلائل کے ساتھ اس گائے کو جس کو ماں بنایا جا رہا ہے آپ کی اس کو اوقات میں لے کے آئے ہیں سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد اور انڈیا میں تم بڑے آرام سے کہتے ہیں یہ بات ہماری بعض ہندووں سے بھی ہوئی اور اچھا ہے کہ یہ انڈیا میں بھی جائے تو میں تو کہتا ہوں ہندو بھائیوں سے اپنا کیوں مزاق بناتے ہو گائے کی پوجا کے ذریعے سے ہم تم کو بتاتے ہیں کہ تمہارے ہیں گائے کا احترام بہت اچھا ہے لیکن اس کی پوجا نہیں کرو یہ اصل میں اشو تھا کاؤ رائٹس کا زیادہ سے زیادہ انوائرمنٹل اشو تھا اور واقعاً آپ اس میں قابل تعریف ہیں کہ آپ نے سٹینڈ لیا کہ گائے اگر مار دی گئی تو کاشکاری کیسے ہوگی دودھ کیسے نکلے گا اقتصادیات کا اس پہ دار و مدار تھا ظاہرے گائے ہوگی تو بیل ہوگا تو پوجا سے مراد اس کو کبھی بھی جو ہے وہ وہ والا مقام نہ دو گوڑ والا اشور والا بھگوان والا یعنی یہ ہمیں واقعاً اندووں کو بڑے پیار سے سمجھانا ہوگا کہ آپ کا یہ سٹینڈ اچھا تھا کاؤ رائٹس کا یا انوائرمنٹل موضوع جو تھا یہ اچھا تھا لیکن آپ اس کو لے گئے پوجا تک یہ آپ نے اپنے ساتھ برا کیا ہے پھر آپ ساری انڈیا میں پورے انڈیا میں شور مچا رہے ہیں ماں ماں کا اور بقرہ اس سے پہلے جو ہے ہزاروں گاؤں ماتا جو ہے وہ راجستان کے ذریعے سے پاکستان میں آپ بھیج رہے ہیں یہ حرام نہیں ہے سب سے بڑا ایک ایکسپورٹر چمڑے کا انڈیا ہے اس پر گائے کے خال کا اس پر بین لگا ہو سب سے بڑے جو گائے کا گوش دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرنے والے ہیں وہ سب ہندو تاجر ہیں انڈیا کے اس پر بین لگا ہو مسلمانوں کو گائے کا اتنا احترام کروانا چاہیے انڈیا میں اتنا احترام کرانا چاہیے انڈیا میں کہ دو سال میں ان کی خود نظر بدل جائے گی کیا نظر بدل جائے گی اتنی گائے ہو جائیں گی اتنی گائے ہو جائیں گی کہ خود ان کا فتوہ بدل جائے گا اور یہ ہو چکا ہے پہلے ایک دفعہ سیونٹی ایٹھ سیونٹی نائن میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نیل گائے ہے یہ بھی گائے ہے اس کا شکار غلط ہے مسلمانوں کو روکو یہ شاید سیونٹی فائیب ایٹی میں کچھ ایسا ہوا تھا بعض علاقوں میں کہ نیل گائے کو بھی روکو یہ بھی گاؤ ہے اب مسلمانوں نے نیل گائے کا شکار چھوڑ دیا چار پانچ سال میں جو ان کی نسل بڑھی اور جب وہ بھاگتی تھی ہزاروں کی تعداد میں کھیت کے کھیت ایک منٹ میں ختم کر دیتی ہیں وہ ایک دم سے وہاں پر آیا کہ یہ نیل گائے نہیں ہے نیل گھوڑا ہے یہ وہ تحجب ہوگا ہے یہ صحیح خبر ہے یہ نیل گائے نہیں ہے نیل گھوڑا ہے لہذا مرو اگر یہ راجستان کے ہاتھ راستے پاکستان سے بند ہو عدیان سے ہمیں ایسے ڈسکس کرنا ہے ان کو ان کی حقیقت بتانی ہے اور ان کو ان کی مجبوری بتانی ہے لیکن کسی بھی گائے کو اور کسی کو بھی بیتو کی مانی بننے دینا ہے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد تو زیارتوں میں سے جو افضل ترین زیارت ہے وہ زیارتِ آشور اور زیارتِ آشور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مرکب ہے لانو سلام کا اور یہ ہے حدیثِ قدسی اور اس کے حدیث آیت اللہ العظم مکارم کی ویب سائٹ کر لیں میں نے کہا یہ آیت اللہ العظم مکارم فرما رہے ہیں میرا قول نہیں ہے یہ آیت اللہ العظم بحجت کی رائے یہ حدیثِ قدسی ہے اور ہمارے درمیان کوئی اور ایسی اہم ترین زیارت نہیں ہے جیسے کہ زیارتِ آشور ہے اب آپ کو بتاتے چلیں ہر بڑا دن فرض کریں آپ ڈرائیف کر رہے ہیں کوئی آپ سوال کرتا ہے کہ آج ایک اہم دن ہے یا ایک آج اہم رات ہے یا کوئی آپ سے کہتا ہے کہ جی میں اس وقت پہنچا وہاں ہوں فلانی مسجد میں یا فلانے شہر میں تو میں کیا کروں آنکھ بند کر کے آپ تین چیزیں اس سے کہہ سکتے ہیں آپ سے آپ کو بچہ بھائی دوست سوال کرے کہ آج جو ہے جی ستائیس رجل کوئی کتاب نہیں ہے آنکھ بند کر کے کہیں پہلا کام یہ کرو کہ ایک غسل کر لو اور باتاں الاللہ بہتر ہے رجان اس امید سے کہ اللہ ثواب دے گا دوسرا قرآن زیارتِ امام حسین وجہ یہ ہے کہ یہ دین یہ دین اور یہ دن اور یہ رات اور یہ جگہ برکتِ کہ کسی سجدہ گائیں ہوں اسی طرح سے امام حسین اسی طرح سے امام حسین اسی طرح سے اور دیگر اور ایک مٹی آپ کو خود امام زمان علیہ السلام اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں کتنی ہو گئیں یہ مٹی ہیں چودہ نماز کا بخت ہے ان میں سے کون سی اٹھائی جائے گی حتی امام زمان بھی امام حسین کی اٹھائیں گے وجہ یہ ہے کہ یہ نماز کے لیے جو افضل ترین مٹی یہ یاد رکھیں جو افضل ترین خاق ہے وہ خاق مقدس تربہ تو امام حسین اب یہ اور بات ہے کوئی کہے کہ جی سلوشن نکالے اس کو ملا کے بنا دیں گے وہ تو نور اللہ نور فرض کی بات ہو رہی ہے کسی بھی مٹی کو کھایا نہیں جا سکتا لیکن اس کے بھی تبرک کا سلسلہ ہمیشہ بتاتا ہوں ہمارے ایک استاد آیت اللہ مفتی شیعہ نے ہمیں پہلی دفعہ بتایا تھا کہ بھئی یہ والی مٹی ہم کھا تو نہیں سکتے مثال کے طور پر مولا امیر المومن کی قبر کی وہ نہیں کھا سکتے حرام ہے بقی کی مٹی بھی ان کے پاس تھی وہ بھی نہیں کھا سکتے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے بوتل میں ڈال دیا اس کا پانی پی لیتے ہیں فرقہ آپ سمجھے مٹی نیچے ہے پانی پی رہا ہے خواہ کے شفاع ایک ایسی مٹی ہے جس کو کھا سکتے ہیں وہ بھی کب کے جب شدید بیماری ہو خاص توسل کے ساتھ دعا کے ساتھ وہ بھی ایک دال کے دانے کے برابر تو یاد رکھیں کہ خود نماز میں ایک اہم ترین چیز ہے سجدہ اور یہ سجدہ کسی بھی مٹی پتھر پر لکڑی پر کاغذ پر پتے پر ہو سکتا ہے لیکن افضل ترین جو چیز ہے اس سجدے کے لیے وہ ہے قبر امام حسین سے منصوب مٹی یعنی نماز میں بھی آپ کو یاد رہے امام حسین کی قربانی نماز کے بعد بھی زیارت کے ذریعے سے یاد رہے امام حسین کی قربانی حضرت آیت اللہ العظمہ سید عبدالحادی شیرازی سے تھے وہ پتہ نماز میں خضو خشو کے لیے کیا فرماتے تھے یہ کوئی انڈیا پاکستان کی کوئی عام لوگ نہیں بول رہے ہیں کیونکہ عام طور پر جب باتیں کی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اپنی ایسی باتیں ہیں وہ فرماتے ہیں نماز میں خضو خشو کے لیے نماز سے پہلے وہ کیا کرتے تھے آپ نماز کے بعد کرتے ہیں ہم لوگ نماز کے بعد امام حسین کو سلام کرتے ہیں وہ نماز کے بعد بھی کرتے تھے پہلے بھی کرتے تھے کہ یہ نماز امام حسین کی بچائی بھی ہے بہتر نہیں کہ پہلے میں امام حسین کو سلام کروں تاکہ اس نماز میں خضو خشو ہو اول ذکر امام حسین بعداً ذکر امام حسین کیونکہ یہ نماز گو کہ عبادت اللہ کی ہے امام حسین کی نہیں ہے لیکن اس نماز کو بچایا ہے کس نے حسین نے یہ ہے زیارت امام حسین علماء کے بقول کہ قہد ہو جائے تو کوئے میں زیارت تربت کربلا ڈال دو طوفان آئے ہمارے بھائی کا انتخال ہوا ابھی 2013 میں وہ ایک ہی بھائی تھے اور ماہ رمضان میں روزے کے عالم میں ہوا چائنہ میں ہوا شویڈونگ میں ان کا جہاز کھڑا تھا تو میں نے ان کو بتایا تھا ان کے بعد سجدگاہ تو رہتی تھی اور ایک دفعہ زبردست قسم کا طوفان آیا خود انہوں نے بتایا اور انہوں نے کہا کہ نکال کے اب اس کو سمندر میں ڈالنا ہے اتنا شدید طوفان تھا کہ دروازہ کھولنا بھی ممکن نہیں تھا اور ڈالا اور ڈالنے کے بعد واقعا سمندر ٹھائلا خواہ کے شفاق کیا ہے ایک واقعہ بیان ہوا کہ صفحبی دور میں ایک فرانس سے آدمی آیا تھا کہ جو ہو وہ بتا دیتا تھا تو لوگوں نے بتایا یہ اس نے کہا فلانی چیز ہے کسی نے کہا یہ اس نے کہا فلانی چیز ہے اب یہ معاملہ تقریباً جو ہے وہ ہمیں بھی اس کا صحیح معانہ میں وہ نہیں ملا لنک تقریباً یہ تین سو سال پہلے کی بات ہے اب ممکن ہے کہ وہ کون سا راہب تھا یا کوئی پورا سلسلہ تھا کوئی ناصرہ دامسوار اس قسم کا ہوئی ہے اور کوئی بیت نہیں ہونے کہ شاگردوں میں اسے ہو کچھ ہو اور اس کا اصل حدف یہ تھا کہ وہ ایک مبلغ بھی تھا کہ اس طریقے سے مسیحیت پھیلائے گا اس کی ساری اس مسیحی روش کو کنٹرول کیا کس نے ایک عالم نے کس کے ذریعے سے خاک شفا کے ذریعے سے کسی نے اپنے ہاتھ میں کچھ لیا اس نے کہا یہ ہے کسی نے اپنے ہاتھ میں کچھ لیا اس نے کہا یہ ہے ان عالم نے ایسے مٹھی بند کی کہا بتاؤ کیا ہے اس نے حساب لگایا خاموش رہا پھر لگایا پھر خاموش رہا کافی دیر ہوا عالم نے کہا کیا ہوا جواب نہیں مل رہا کہا جواب تو مل گیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کے پاس آئی کہاں سے ہے چیز کہا کیا جواب ملائے جنت کی مٹی ہے جواب تو فوراں مل گیا تھا جنت کی مٹی ہے میں یہ حساب لگا رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیسے آئی ہے تو انہوں نے کہا یہ جو ہے جنت کی مٹی ہے بالکل صحیح جواب آیا یہ ہمارے نبی کے نواسے کی قبر کی مٹی ہے اس کی پوری دینی سازش کو پامال کر دیا کہ اس نے ایک خاکشہ پانی اس دیارتِ آشور کے بارے میں یاد رکھیں کہ اس کو کل زبارہ یہاں سے شروع کریں گے جب میں خود ایران گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے سب سے پہلے جن سے میری ملاقات ہوئی سب سے پہلے وہ حضرتِ آیت اللہ علیہ وسلم بہجت سے ہوئے اتفاق سے نہیں ہے کہ ہمیں پتا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے ہوا یہ کہ ان کے صاحبزادے جو کراچی میں ہوتے تھے اور پاکستان میں ہوتے تھے اور سمجھے ایک طرح سے مدارس کے انچارج تھے تو کچھ کتابیں دین تھیں رجالِ موجب رجالِ آغای خوئی اللہ جنت تصیب کرے مولانا یوسف نفسی نے آغای بہجت کے بیٹے کو وہ موجب رجال انہوں نے میں فرس ٹائم جب جا رہا تھا پڑھنے کے لیے انہوں نے تقریباً مجھ سے پوچھا کتنی میں نے کہا جتنی ہے دیدیں تو انہوں نے کہا نہیں یہ زیادہ ہو جائیں گی تھی تو تیس تقریباً شاہ دس جلدیں تھی مجھے دس بارہ میں نے لے لی تھی انہوں نے کہا میرے والد کو دے دیں نہ والد کون ہے ہم نے کہا والد ہوں گے وہ مولا نہیں ہے ہمیں نہیں پتا تھا یہ گوہ نے تو ہم ان کے گھر گئے اور اتفاق سے ان کا در سے خارج چل رہا تھا جو در سے خارج دیتے ہیں بڑے بڑے لوگ اتفاق سے اسی وقت ہم گئے اور وہ اس زمانے میں گھر میں چلتا تھا وہ آئے اور آنے کے بعد بڑی اچھی طرح محبت سے ملے یہ پہلی ملاقات تھی اور کیونکہ انسان نہیں سمجھتا لینگویج لوگوں کی لینگویج سے مراد ان الفاظ کو تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بعد میں آنا بیٹھیں گے اور ضرور آنا اور اس وقت ہمارا ایک مباحثہ چل رہا ہے مباحثہ عام طور پر کہتے ہیں وہ طالب علم واپس میں ڈسکشن کرتے ہیں انہوں نے اپنے در سے خارج کے لیے احترامن بڑے لوگ یہ نہیں کہتے کہ میں در سے خارج دے رہا ہوں انہوں نے کہا ہمارا ایک طالب علموں کا ڈسکشن چل رہا ہے بعد میں میں نے آکے اپنے دوستوں سے کہا میں نے کہا دیکھو مباحثہ کتنا اہم ہوتا ہے وہ آیت اللہ بھیجت بھی کر رہے تھے تو یہ یہاں سے پھر جو ہم نے پہلا سوال ان سے کیا تھا اپنی زندگی میں وہ یہی تھا کہ خدا رسول اور آئمہ کی معرفت کے لیے واجبات کے بعد اور حرام سے بچنے کے بعد اہم ترین چیز کیا ہے تو انشاءاللہ کل سے یہاں بیان کریں گے انہوں نے یہی فرمایا زیارت آشورہ زیارت جامعہ اور یہی وہ چیز ہے کہ تمام ہمارے علماء مراجعہ یاد رکھیں کہ زیارت آشورہ اکثر مراجعہ ڈیلی پڑھتے ہیں اور زیارت آشورہ ڈیلی پڑھنے کے معنی سو دفعالان سو دفعہ سلام سو دفعالان خدا رسول اور آئمہ کے دشمنوں پر سو دفعہ سلام سوارے مراجعہ اور تمام مراجعہ یہ فرماتے ہیں کل انشاءاللہ واقعات آپ کو سنائیں گے تاکہ پتا چلے فضیلت کے آئمہ کی روایت کے ساتھ ساتھ کہ ان کا نتیجہ کیا ہے اصل چیز ہے اللہ رسول اور آئمہ سے عشق اصل چیز ہے جن سے آپ عشق کرتے ہیں ان سے محبت کرنے والوں سے بھی آپ کو عشق کرنا چاہیے جو ہم نے کہا کہ آپ صدقہ دے مومنین کے لئے اور جن سے آپ عشق کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے نفرت کرنی چاہیے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کوئی دنیا ادھر سے اجار ہو جائے یہ ایک یونیورسل قانون ہے فقط مسئلہ یہ آ جاتا ہے کب کہاں کتنا کہا جائے حق کو ضرور بیان کرنا ہے لیکن کیسا کالی گلوچ نہ ہو لیکن حق کو بیان ضرور کرنا ہے اور یہی محبت کی داستان ہے یاد رکھیں کربلا عشق خدا کی داستان ہے اصحاب امام حسین کے جو جلوہ گر تھے کس چیز کے عشق امام حسین کے چاہے جناب زینب کی ذات ہو چاہے جناب ام کلسوم چاہے امام زینب العبدین ہو چاہے دیگر حسنیاں یاد رکھیں سارا معاملہ صرف عشق کا ہے کس سے عشق اللہ سے عشق کس سے عشق رسول اللہ سے عشق کس سے عشق امام وقف سے عشق اور ایسا عشق کے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں امام حسین کے ایک دوست ہیں ساتھی ہیں جو بچپن سے امام حسین سے اللہ کی راہ میں عشق کرتے ہیں اور وہ ہیں جناب حضرت حبیب ابن مظاہر ان کے لئے ایران میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ فرد ہے کہ جس نے دو دفعہ اپنی جان دی ہے لیکن وہ تو کہتے تھے کہ خدا مجھے زندہ کرے مار دے زندہ کرے مار دے بعض دکھا بیان ہوا کہ پھر مجھے جلا دیا جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر بھی میں جان دینے کو تیار ہوں لیکن حقیقتا تو دو دفعہ دنیا سے گئے ہو ایک دفعہ کب کے جب مولا امیر المومنین امام حسین امام حسین کی دعوت کی ان کے والد نے اور وہ چھت پر تھے اور انتظار کر رہے تھے جیسے ان کو دور سے دیکھا تو اترنے کی جلدی میں چھت سے گرے اور ان کا دم نکل گیا اور ان کی میت کو کمرے میں رکھ دیا گیا اور بعد میں جب کھانے بعد میں آتے ہی ان کا ہاتھ دھولایا مولا امیر المومنین کا ان کے والد نے ہاتھ دھولانے کے لیے آگے بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ تو دھولوا لیا لیکن امام حسین امام حسین کے ہاتھ دھولنے کے لیے مولا نے منع فرما دیا کہ نہیں آپ بڑے ہیں حبیب دھولائیں گے اب ان کو بتانا پڑا تو امام مولا نے فرمایا کہ آؤ نماز پڑھتے ہیں خصوصاً امام حسین سے فرمایا اور امام حسین سے آؤ نماز پڑھیں اور دعا کریں دعا کی اور جناب حبیب ابن مظاہر زندہ ہوئے جناب حبیب ابن مظاہر یاد رکھیں صحابی کرامت تھے اس وقت کم ہے اور جناب حبیب ابن مظاہر صحابی تھے صحابہ کا شور مچانے والے اس صحابی کا ذکر نہیں کرتے جناب مسلم ابن عسجہ صحابی تھے اس صحابی کبھی ذکر نہیں کرتے اور یہ وہ لوگ تھے جناب حبیب ابن مظاہر یاد رکھیں کہ یہ ان کے پاس مولا عمیر المؤمنین کے ذریعے سے امام حسین امام حسین کے ذریعے سے کیا تھا علم منایا والبلایا آنے والے حالات کا علم اور خصوصاً جس کو بھی دیکھیں تو بتا دیں کہ تمہاری موت کب کہاں کیسے باقی ہوگی ارادہ کریں اور حاصل ہو جائے اب ان چیزوں میں ہمارے شک کیا جاتا ہے شکی کنجائش نہیں جو اللہ رسول اور عائمہ علیہ السلام سے کانٹیکٹ میں ان کے لئے ہر چیز آسان ہے اور اسی وہ کہا جاتا ہے ولایت تکوینی ولایت تکوینی ایک دن جناب مئیسہ میں تمار آدم تفصیل سے ذکر نہیں کر سکتے لیکن یاد رکھیں جناب مئیسہ میں تمار کی شہادت کب ہوئی ہے امام حسین سے اٹھارہ دن پہلے یعنی بائیس سفر بائیس سلحج کو اسی کوفے میں ایک دن جناب مئیسہ میں تمار اور جناب حبیبین میں مظاہر بنی اسد کے ایک ملاقات کی جگہ پر کہ جیسے کہ عام طور پر گاؤں والوں کی جگہ بن جاتی تھی بیٹھنے کی وہاں یہ دونوں آئے آنے کے بعد ان دونوں نے اپنے گھوڑوں کو اس طرح سے جو ہے وہ ملایا دونوں گھوڑے کی گردنیں آپس میں مل گئیں یعنی یہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے اب یاد رکھیں اولیاء خدا جب یہ باتیں کرتے ہیں بعض دفعہ تو وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ انہیں دکھاوا کرنا ہے وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جان لو کہ جب ہم ایسے ہیں تو یہ کیسے ہیں یہ جو بعض دفعہ بعض چیزوں کو آیاں کر دیا آغای بہجت نے ہمارے بڑے بڑے بعض علماء نے وہ ایسے نہیں تھے کہ آیاں کرتے اول تو خود آغای بہجت بہت چھپاتے تھے بہت چھپاتے تھے بہت چھپاتے تھے ان کے فرزند ان کی زوجہ کے بقال کہ وہ بہت چھپاتے تھے لیکن پھر بھی آیاں کرتے ہونے دیتے تھے کیوں فضول نہیں تاکہ پتا چلے کہ لوگ آئمہ کے بارے میں شک میں نہ پڑیں اگر یہ ہیں تو پھر وہ کیا ہیں اگر ان کے لئے ممکن ہے تو وہاں شک نہ کرو اگر ان کے لئے ممکن ہے تو وہاں شک نہ کرو یہ جتنے لوگ شک کر رہے ہیں یاد رکھیں یہ سب دین سے نکل جائیں گے جن کو یہ بیماری ہو گئی ہے کہ فضائل آئمہ سن کے فوراں غلو کی بحث لے آتے ہیں یاد رکھیں ان کے نظریہ آئمہ کے بارے میں ان کا عشق آئمہ سے شیطان کی نزبت کم ہے یہ شیطان کے زیادہ فضیلت کے قائل ہیں ان کو شیطان کے بارے میں شک نہیں ہوتا اگر ان کی اصلا نہیں ہوئی اگر انہوں نے استغفار نہیں کی یہ ان قریب نکل جائیں گے خود بھی نکلیں گے ان کے گھر والے بھی نکلیں گے تو یہ دونوں کے گھوڑے اس طرح سے ملے اور جنابِ میسامِ تمار سے کہا جنابِ حبیبِ ابنِ مظاہر نے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس شخص کو کہ جس کے بال آگے سے اڑے ہوئے ہیں اور پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوا ہے ان قریب سولی پہ چڑھایا جائے گا ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں جنابِ میسامِ تمار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس سرخ چہرے والے کو کہ جس کے دو گیسو یہاں پر دائیں بائیں لٹک رہے ہیں اسے فرزندِ رسول کی حمایت میں قتل کیا جائے گا وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا تم لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہو یہ لوگ مسکرا کے چلے گئے اتنے میں پہنچے جنابِ رشایدِ حجری یہ خود صاحبِ کرامت میں سے تھے جنابِ رشایدِ حجری پہنچے تو پوچھا کہ تم نے دیکھا ہے میسام کو اور حبیب ابن مظاہر کو لوگوں نے کہا یہ دونوں جھوٹے ابھی یہی پہ تھے کہ کیا جھوٹ بول رہے تھے کہنے یہ جھوٹ بول رہے تھے کہنے کہ اچھا میسام نے یہ کہا تھا حبیب کے لئے اچھا میسام ایک بات بتانا بھول گئے کہ کوفے میں جب حبیب کا سر آئے گا جو انام ملے گا سو درحم حبیب کا سر لانے والے کو زیادہ ملیں گے کہنے یہ ایک اور جھوٹا آیا اب یہ جو انہوں نے فضائل بیان کیے کیونکہ بیان کیے تاکہ آج بیان ہو کیوں بیان کیے کچھ ہی دن کے بعد واضح ہو گیا تھا لوگوں کو کہ آئمہ سے محبت کرنے والے یہ لوگ کیا تھے اب یہاں پر گو کہ وقت ہمارے پاس کم ہے اس وقت مسائب میں آنا چاہیے کل اگر انشاءاللہ یاد رہا تو جنابِ رشایدِ حجری کا ذکر کریں اور ان کے ذکر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کو بھی سلام کریں اور ان سے بھی توصل کریں اور یہ جان لیں کہ یہ آئمہ میں غرق تھے اور یہ اتنے صاحبِ کرامت تھے تو پھر جن میں یہ غرق ہو گئے وہ کیا تھے مثال کے طور پر کل انشاءاللہ کر زندگی رہی تو بیان کریں کہ کچھ آگے بحجت کی چیزیں کچھ آیت اللہ بہاودینی کی چیزیں اس لئے نہیں کہ وہ ہمارا میٹر ہیں اس لئے کہ آئمہ کے یہ خادم اگر کیسے ہیں ایسے ہیں اور یہ امام زمان علیہ السلام کے لیے کیا کہتے ہیں اروہنا و اروہو العالمین اللہ طرابِ مقدمِ حِلْفِدَا کہ ہماری اور تمام آلمین کی روحیں فِدہ ہو جائیں کس پہ؟ امام زمان پہ؟ نہ امام زمان کے قدموں پہ؟ نہ امام زمان کے جوتوں پہ؟ نہیں اس کا ترجمہ ہے ہماری اور تمام عالمین کی روحیں کیا ہو جائیں فدا ہو جائیں کس پہ امام زمان کے قدموں کی خاک پر یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آغے بہجت یہ صاحب فضیلت یہ صاحب کرامت یہ آغے بہدینی یہ صاحب کرامت اگر یہ امام زمان پر اپنے آپ کو قربان کرنا جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتے حتی ان کی خاک پر قربان ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں تو جس کے قدموں کی خاک پر یہ لوگ قربان ہونا اپنی میراج سمجھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں تو پس وہ کیا ہوگا کبھی شک نہ آنے دیں امام علیہ السلام کی فضیلت میں جب شک آئے زیادہ سے زیادہ کہیں کہ ہاں روایت میں آیا ہے تو بھی کہیں کہ ہاں اگر روایت میں نہیں آیا کوئی بات نہیں ہم اسے ڈسکس نہیں کرتے لیکن یہ پاور ضرور ہے ان کے پاس آپ سے کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندے کتنے ٹکڑے کیے چار سیئے کتنے کیے دو کیے میں کہوں چار آپ کی کیا ذمہ داری ہے آپ کہیں نہیں چار نہیں کیے لیکن کر سکتے تھے انکار ہے سورج کے بیس ٹکڑے کیے آپ کہیں کہ نہیں ایسی روایت نہیں ہے لیکن کر سکتے تھے کر سکتے تھے فارق رکھیں اس میں کہ یہ ہمیں ملی نہیں ہے روایت اور فارق رکھیں اس میں کہ یہ کر سکتے تھے یہ مردے کو بے حکم خدا وان تبارک وطالہ زندہ کر سکتے ہیں ہاں مجھے نہیں ابھی زندہ کیا لیکن کر سکتے ہیں سکنا الگ ہے کیا والی روایت الگ ہے سکنا میں اگر شک آ گیا تو یاد رکھیں کہ جہنم قریب ہے سکنا میں اگر شک آ گیا اور بالکل اسی طرح سے اگر کبھی دل میں دشمنانے اہلِ بیت کے لئے تعویلات آنے لگیں جنوں نے جن پر آئمہ نے لانت بھیج دی ہے ان کے بارے میں اگر تعویل آتی ہے تو پہلا کام غسل کے بعد یہ کریں دو رکعت نماز پڑھیں کہ یا اللہ تو مجھے اپنے رسول اپنے حجت خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما کیونکہ اب یہ مجھے جہنم کی جانب دعوتیں آ رہی ہیں جناب حبیب جیسوں کی یہ صفت تھی اجرکم اللہ اور جناب حبیب کے پاس جب خط آیا امام حسین علیہ السلام کا کہ بازدہ کا بیان ہوا ملل غریب ملل حبیب اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اِنَّا نَزَلْنَا عَلَى الْكَرْبَلَةِ کہ ہم کربلہ میں آ چکے ہیں وَأَنْتَ تَعْلَمُوا مَقَامَنَا اِنْدَا رَسُولَ اللَّهِ اور تم جانتے ہو کہ ہمارا کیا مقام رسول اللہ کے لئے نزدی تقریباً یہی عبارات ہیں اور جلدی کرو ہمارے پاس آنے کی انہوں نے اپنی زوجہ کا امتحان لیا یاد رکھیں اولیاء خدا امتحان لیتے ہیں زوجہ نے پوچھا کس کا خط تھا کہاں کہ حسین ابن علی کا کہ کیا ہوا کہہ لیں کربلہ آ گئے ہیں تو بلا رہے ہیں تو کیا ارادہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں جا کے بڑا آدمی ہوں کیونکہ تقریباً انہیں 67 کے تھے منیمم کم سے کم دس سال بڑے تھے امام حسین سے میں بڑا ہو چکا ہوں حالات بھی خراب ہیں اب یہاں زوجہ کا درجہ بلند ہو رہا ہے اس سے یاد رکھیں اسے کہتے ہیں امتحان اگر وہ منحرف ہو جاتی ہیں درجہ کم ہو جاتا انہوں نے کہا تو جاؤ کہا کہ سب ہمارا اموال جتنے مالیں ہمارے ضبط ہو جائیں گے بچے بھی قتل ہو سکتے ہیں اور تم بھی اثیر ہو سکتی ہو یہ سب گھرور توڑ دیا جائے تھا اتنا شدید امتحان انہوں نے اپنی زوجہ سے لیا تھا یہ سادہ امتحان نہیں تھا جبکہ ایسے میں کوشش کی جاتی ہے کسی کو ڈرائے نہ جائے وہ الٹا ڈرائے رہے تھے درانے سے کیا مراد وہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بن رہے تھے کہ تم میری بیوی ہو تمہیں اس مقام پر ہونا چاہیے اور کربلا میں جو اہم ترین خواتین ہیں انہوں میں سے ایک ان کا ذکر ہے لیکن کربلا پہنچ نہیں پائیں تھیں لیکن ان قربانیوں کے لیے تیار تھیں کوئی بات نہیں اموال لڑ جائے کوئی بات نہیں اولاد قتل ہو جائے کوئی بات نہیں میں بھی اثیر ہونے کے لیے تیار ہوں تم جاؤ فرزند رسول کی حمایت کے لیے اور مدد کے لیے اور نسرت کے لیے اب روایات میں نقل ہوا کہ جب یہ نکلے بعضہ کا بیان ہوا اپنا ایک گھوڑا بھیج دیا وہ ایک ممکن ہے وہ بھی بھیج دیا ہو اب لیکن کوفے کا محاصرہ ہوا بھائے اتنا نکلنا آسان نہیں ہے اب کوفے میں گھوڑے پہ گھوم رہے ہیں اور وہاں پر ملاقات ہوئی جناب حضرت مسلم ابن اوسجہ سے اب جناب مسلم ابن اوسجہ سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو تو جناب مسلم ان میں اوسجہ فرماتے ہیں کہ اپنے بالوں کو رنگنے کے لیے مہندی لینے جا رہا ہوں یہ قریب جاتے ہیں کہتے ہیں حسین کربلا میں آ گئے ہیں نہیں قریب جا کے کہتے ہیں اس مہندی کو چھوڑو ایک ایسا خضاب لگائیں گے جو قیامت تک جس کا رنگ نہیں جائے گا کیا مراد کہ حسین کربلا میں آ چکے ہیں اب یہاں سے جناب مسلم ابن اوسجہ الگ طریقے سے نکلے اور جناب حضرت حبیب ابن مظاہر صلوات اللہ وسلام علیہ الگ طریقے سے نکلے جناب زینب کی مظلومیت کا عالم یہ ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ازاداری پر اٹیک کرنا ایک فیشن بن چکا ہے ازاداری میں جتنی چیزیں ان کے پیچھے ایک لوجک ہے ہاں کوئی کام مزاق والا نہیں بننا چاہیے ایران اراق میں اگر تبل بنچے آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے میں فوجیں آتی تھیں تبل بجاتی ہوئی ان تبل کی آوازوں سے جناب زینب جناب ام کلسم اور بچوں کے دل دہل جاتے تھے ایران اراق میں جو انجمہ نہیں یہ نکالتی ہے اس کے پیشے لوجک یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی فوج ہیں وہاں جو مشلیں نکالی جاتی ہیں کیونکہ رات کو وہاں پر سابقہ زمانے میں فوجی پاور دکھانے کے لیے مشلیں جلائی جاتی تھیں اور اگر فوج کم ہوتی تھی تو مشلیں زیادہ جلائی جاتی تھیں وہاں مشل نکالی جاتی ہے کہ ہم زینب کی فوجیں تمہارا دل نہیں دہل نہ دیں گے ہم ہر چیز کے پیچھے ایک بہت بہترین چیز ہے اب تصبر کریں کہ فوجوں کی فوجیں آ رہی تھیں جناب زینب جناب ام کلسم کے دل دہل رہے تھے جناب زینب کی مظلومیت کا عالم دیکھیں کہ ایسے میں جناب حبیب آئے ہیں ایک جانب دو دو ہزار کے چار چار ہزار کے دستے ایک جانب ستر سال کے قریب ایک بڑھا اور جناب زینب کی مظلومیت کا امام حسین کی مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ اسی میں خوش ہو گئے جناب زینب خوش ہو گئیں کہ بھائیہ جب اطلاع ہوئی کہ میرا سلام کہیں جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے سخت مرحلہ تھا جناب حبیب ابن مظاہر نے گریہ کرنا شروع کر دیا کہ فاطمہ کی بیٹی اتنی تنہا ہو گئے کہ مجھ جیسے کو سلام کریں فاطمہ کی بیٹی خوش ہو گئیں مجھ جیسے بڑھے کے آنے سے حسین اتنے تنہا ہو گئے کہ مجھ جیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے حسین اتنے تنہا ہو گئے کہ میرے آنے سے حسین خوش ہو گئے زینب اور امہ کلسم خوش ہو گئیں اہل حرم خوش ہو گئے ہاں جناب حبیب ابن مظاہر آپ وہ چاہنے والے ہیں گو کہ آپ بڑھا بڑھے ہیں لیکن زینب اور امم کلسوں میں اتنے تنہا ہو گئے کہ ایک جانب ہزاروں کے دستے آ رہے ہیں اور ان کا عالم یہ ہے کہ ایک مدد کرنے والا نہیں ہے آپ ایک آئے ہیں اب جناب مسلم ابن عوسجہ آئیں گے اب ایک ایک دو دو کر کے کوئی آ گیا تو آ گیا لیکن یہ سب چلے جائیں گے ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عوسجہ نے فوج میں شرکت کی صبح آشور لیکن شب آشور ایک الگ مرحلہ ہے بعض دکہ بیان ہوا کہ جناب زینب نے جب امام حسین سے فرمایا کہ بھئیہ اصحاب کا امتحان لے لیا ہے تو اصحاب تلوارے لے کے آ گئے کہ ہم ابھی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہیں پر وہ جملے تھے کہ ہمیں مار دیا جائے پھر جلا دیا جائے پھر زندہ کیا جائے کچھ نے کہا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے ایسا ہزار دفعہ کیا جائے لیکن حسین کو نہ چھوڑیں گے شب آشور جناب زینب نے جناب حبیب کے یہ جملے سنیں کہ جناب حبیب یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ذریعت رسول اللہ یا بنی حاشم ہم سے پہلے ان میں سے کوئی شہید ہو جائے خبردار ایسا نہ ہونے دینا سب سے پہلے ہمیں جانا ہے عجرکم اللہ اور یہی تقاضہ کیا تمام اصحاب نے کہ مولا ہم جانتے ہیں کہ یہ مار کا جھار اور جیت کا نہیں ہے یہ عشق خدا اور رسول کا ہے پہلے ہمیں جانے دیں اپنے جد کے پاس یہ وجہ تھی کہ مولا نے اجازت دی عجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ جناب حبیب نے خدبہ دیا خدبے کے بعد بھی اثر نہ ہوا ایک مقابلہ ہوا تلواریں چلنے لگیں نیزیں چلنے لگیں اس بوڑے نے جتنا مقابلہ ہو سکتا تھا کیا ایک وقت آیا کہ رن میں ندا گونجی السلام علیکہ یا عبا عبداللہ مقاتل میں نقل ہوا کہ جب یہ کوفہ سر پہنچا تو ملاقات ہوئی امام زین العبدین کی جناب حبیب کے فرزن سے تو انہیں کبھی احترام کیا اور جب ان کی زوجہ نے سلام کیا جناب زینب کو تو جناب زینب نے بھی شکریہ کیا کہ تم نے حبیب کو بھیجا عجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ جناب حبیب دنیا سے رخصت ہوئے رن میں ندا گونجی السلام علیکہ یا عبا عبداللہ امام حسین جگہ سے اٹھے یا حبیب آپ کے لئے حسین جگہ سے اٹھے آپ کے سر کو اپنی آغوش میں لیا لیکن کل حسین کا جنازہ رن میں دشت کربلا میں ہوگا کوئی سر آغوش میں نہ رکھے گا سینے پہ شمر سوار ہوگا اسی پہ اکتفہ نہ ہوگا آپ کا جنازہ تو آپ کے چہنے والے لے گئے لیکن حسین کے جنازے پہ گھوڑے دورائے جائے ماتم حسین